السلام ڈیکم ڈیکم گائز کیا آلیں آج کی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کو آپ انباکسنگ ویڈیو کہہ لیں یا ولاگ کہہ لیں یہ بیسیکلی ہے ایک واج کے بارے میں Amazfit GTS 2E یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے پرچیز کی ہے آن لائن دراز سے تو اس کا شاپنگ ایکسپیرینس چاہتے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے کہ میں نے کیسے پرچیز کی کتنے میں پرچیز کی اور یہ میں نے چونکے انسٹالمنٹ میں پرچیز کی ہے تو وہ میں آپ سے ساری ڈیڈیو شیئر کروں گا تو ابھی چھلیں اس کی انباکسنگ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو باقی ڈیڈیو دیتا ہوں موسیقی 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 ہے یہ آپ کو موبائل کنکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ یہ اپنے انٹرنل ڈی پی ایس سے سارا جو اس کا ہے کیا کہیں گے جو روٹ ہے یہ سارا اپنے پاس سیو کر لیتا ہے اور ساتھ ہی یہ اس کا ہرٹ ریٹ بغیرہ سب کچھ ڈیٹیل بتاتا رہے گا تو چلیں یہ ورک آٹ پرین ہو گیا اس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز وہ چیز آگی اسٹریس ریول یہ بتا رہا ہے اکسیجن لیول جو ہر واش کے اندر ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر بھی موجود ہے ویدر یہ آپ کا جو اس کا جی پی ایس کے طرح یہ کلکلیٹ کر لے گا اور سارا اس میں ایک دفعہ آپ کو اس کو بلیوز کے ساتھ کنکٹ کرنا پڑے گا جیسے اس وقت یہ ہمارا لوکل ٹیمڈیچر ٹونٹی سیون ڈیگری بتا رہا ہے پانچ سیکنڈ کے لیے میں نے سپان کیے ہوئے اس لیے یہ بار بار آف ہو رہی ہے سکرین اور باقی اگر دیکھیں تو میوزک اس کے ساتھ ہے الارم ہے ایونٹس ہے یہ چیز بیسکلی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ویجٹس یہ ایک منٹ سوری ویجٹس جی بالکل یہ اگر یہاں پہ یہ یہ چیز یہ سب سے جو اس وقت میں کہوں گا کہ کام کے ایک فیچر جو مجھ اس واج کے اندر ملا وہ یہ ہے یہاں پہ آپ چیک کریں اس کے اندر کمپس ہے یہ آپ کو اگزیکٹ جو کمپس اگر آپ کسی ہیلی ہے یہ کے اندر ہیں یا آپ جو ہے ہائیکنگ ٹریکنگ وغیرہ کرتے ہیں یہ فیچر آپ کو وہاں جو بیرو میٹر آلٹی میٹر ہے یہ اس پہ آپ کو ایئر پریشر آلٹیچوڈ آپ کا سطح سمندر سے آپ کسی ہائیٹ کیو پر ہیں آپ کی جو اگزیکٹ لوکیشن ہے جو نارت ہی اس وغیرہ جو کلی ڈیٹیئر اب بیسکلی اگزیکٹ بتا رہے ہیں یہ یہاں سے چیک کر رہے ہیں یہ جی بی ایس سے کنیکٹ ہو رہا ہے اس وقت اس وقت کیونکہ ہمیں اگزیکٹ یہاں پہ ہماری جو لوکیشن ہے وہ پین پوائنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد باقی سٹاپ واج جنرل ایک فیچر ہے کاؤنڈ اون فیچر ہے فائن موبائل فیچر اگر میں اس کے پر کلک کروں گا تو جو میرا موبائل یہاں پہ بھی بڑا ہوگا تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو موبائل بیپ کرنا شروع کر دے گا باقی جو سیٹنگ ہیں سیٹنگ کے اندر آپ ملٹیپل سیٹنگز کر سکتے ہیں جیسے کہ واج فیس ہے کچھ واج فیس کے اندر موجود ہیں اس وقت وہ تو یہاں سے سارے کے سارے نکل آئیں گے باقی جو بے تہاشہ واج ہیں جو کہ آپ اس کی ایپ سے کوئنکٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ برائٹنس ایڈجسمنٹ یہاں سے آپ وہ کر سکتے ہیں سکرین آن ڈیوریشن آپ نے جو جتنی دیر کے لیے سکرین آن کرنی ہے وہ آپ کر لیں گے اس کے بعد یہ آلویز آن ڈسپلی یہ میں نے اور بھی کافی واجز دیکھی ہیں اس کے اندر یہ ایشو آتا ہے کہ جو آلویز آن ہے وہ ہوتا نہیں آلویز آن مطلب وہ پوائنٹ سیکنڈ کے لیے ہو گا اس کے بعد بند ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ایسے نہیں ہیں یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ تین آپشن ہیں سمارٹ ٹائم ڈٹ آلویز آن یہ میں آلویز آن پہ کلک کر رہا ہوں یہ ہو گیا اس کے بعد اگر میں واج فیس سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں سے یہ ڈائل واج ہے ڈیجیٹل واج ہے میں ڈائل واج پہ آ رہا ہوں یہاں پہ کر کے بھی بند ہونے دیتی یہ دیکھیں یہ اس وقت آلویز آن آگیا ہے جو کہ چوبیس گھنٹے یہ ایسے ہی رہے گا یا پھر آپ اس کو سپیسیف ٹائم کر سکتے ہیں جس طرح کے اس کے اندر ایک جو پری بیلڈ ٹائم آئے ہوئے وہ آٹھ سے لے کے صبح آٹھ سے رات دس بجے تاکہ ہے ابھی میں اس فیچر کو بند کر رہا ہوں ایک منٹ سیٹرنگ اس میں جا کے جی آن ڈسپلی میں اس کو آف کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیسکلی بیٹری آپ کی زیادہ زیادہ کنزیوم کرے گا اس کے بعد اس کی جو ڈسپلی ہے یہ ہم پندرہ سیکنڈ کے لیے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بار بار ڈسٹرڈ بامن کر رہا ہے باقی جو لائٹ اپ آن نوٹیفکیشن ہے اگر آپ نوٹیفکیشن کی اوپر اس کو بلنک کروانا چاہتے ہیں تو یہ وہ کر دے گا آپ کو باقی وائبریشن اس کی اب سیٹنگ کر سکتے ہیں یوزر پریفرنس اور سسٹم اس سیٹنگ میں تو ساری ڈیٹیل یہ آگئی یہ میں نے آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل یہاں سے بتا دیئے اس کے بعد اگر ہم لیفٹ سائٹ میں چلے جائیں تو اس کے جو الارم ویدر اور یہ وہی سٹریس والا آگیا ہارٹ ریٹ ایکٹیویٹی گول ایس پیو اور ٹو یہ سارے فیچرز آ جائیں گے سیکنڈ پر میوزک ہمارے پاس آ رہا ہے ہم کوئی بھی جو سانگ ہے وہ یہاں سے نیک باقی یہ ہمیں وہی لوکیشن ویدر یہاں پہ بڑی سکرین میں دے رہا ہے ہارٹ ریٹ بغیرہ ایس پیو اور ٹو اسی طرح بڑی سکرین پہ ہماری پاس چیزیں آ رہی ہیں اور یہ ہمارا سارا ایکٹیویٹی گول جو ہمارا ہے یہ وہ سارا میں بتا رہا ہے باقی یہ سٹریس ریول اس وقت دوان پہ آ رہا ہے بیسکلی شاید میرا بیسی زیادہ ہے ابھی بولنے میں تو یہ اس کی جو فردر سیٹنگ ہے ساری دیٹیل بغیرہ وہ میں بتا رہا ہے اور اگ اس پہ ایک دفعہ سارا کیلنڈر اس کے بعد میرے سٹیپس اس کے بعد ڈیٹ ٹائم اس کے بعد بیٹری بغیرہ یہ سب چیزیں مجھے بتا رہا ہے اور نوٹیفکیشن ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اور ہر طرح کا نوٹیفکیشن آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں ویڈس ایپ میسیج کال یا اینی ایڈر نوٹیفکیشن جو بھی آپ یہاں پہ کرنا چاہیں اس پہ پھر اس کی وائبریشن اس کی ٹون وہ سب چیزیں آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹون نہیں بیسک یہ ہماری ابھی تو لائٹ ہے کیونکہ پتہ نہیں چل رہا یہ ٹارس کا فنکشن ہے بلکل اگر اندھیرے میں آپ لوگ ہوں تو وہاں پہ یہ ایک بہت کام کی چیز ہے آپ کر کے اپنا چھوٹا موٹیکس سے ٹارس کے کام دے سکتے ہیں یہ اس کے بعد برائٹنس کی سیٹنگ اس کے اندر آگئی ہیں آٹو پہ رکھنی ہے آپ نے اگر آپ آٹو پہ نہیں کریں گے تو آپ اس کو فل بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں آٹو یہ ہے کہ یہ آپ کے موبائل کی طرح آٹومیٹکلی جو لائٹ ہے اس کو دیکھ کے اپ بیٹری سیور والا فیچر ہے اگر آپ اس کو آن کر لیں گے تو بیٹری جو سیور فنکشن ہے وہ اس کو آن ہو جائے گا تو ابھی فیل اللہ میں اس کو بند ہی رکھتے ہیں یہ لاک والا فنکشن ہے ایکٹیوٹی گول ہے اس کے بعد یہ آپ کا تھیٹر موڈ ہے تھیٹر موڈ کو میں نے بھی ٹرائی نہیں کیا میں اس کو ٹرائی کر کے پھر میں دیکھوں گا میرے خیال سے یہ نوٹفکیشن کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو سکوٹ کرتا ہے اگر تھیٹر کے اندر آپ بیٹری مل بٹ ابھی تک میں نے اس کو کو ٹرائی نہیں کیا اس کے بعد اس کو بھی بند کریں یہ ہمارے پاس کون سا آگیا ہے بیٹری لائک وارننگ این ایو لنگ کی واش اویک ویڈ کیپ ڈیسپلے لکھر ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹری لائک ہے وہ افیکٹ ہوگی باقی یہ ساری واش ہے سکرین آپ کے سامنے ہے اس کی جو ایملٹ سکرین ہے اس کی کوالٹی شاید ویڈیو کے اندر ابھی اتنی نہ آ سکے لیکن یہ بہت آوٹسٹیننگ کیونکہ میں اس سے پہلے بیس فیڈ سیمپل واٹس جو ٹی ایف ٹی تھی اس سے جب میں اس پہ شفٹ دھویا تو یہ بہت زیادہ فرق ہے اور یہ اس کا سٹرائپ ہے اچھی کوالٹیک ہے یہ اس کی بیک سیڈ یہاں دوسرا جو اس کی ایک تھوڑا سا نارمل سیارٹکیس کا جو چارجنگ ڈاک ہے جو میرے پاس پہلے واچ تھی وہ سیمپل دو پین تھی لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہے اس پہ یہ ایک بڑا سا بیس بھی ہے اس پہ آپ لگا کے سوری میکننٹ میس کو یہ یہ اس وقت چارجنگ پہ لگئی ہے بیسی تو اس پہ چارجنگ تقریبا فولی ہے لیکن بارل یہ ایک اچھی بیس ہے اور سٹرانگ ہے یہ دیکھیں نہیں ہل رہی اس کو بارل سائٹ پہ کرتے ہیں تو بارل یہ واچ ہے تو یہ باقی میں ابھی آپ کو لیٹیل دیتا ہوں جو دراز وغیر سے میں نے کیسے اس کو پرچیس کیا اس کو جو انسٹالمنٹ پلین تھا وہ میرا کتنا تھا تو یہ سائٹ لیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں اچھا اگر اس کی شاپنگ ایکسپیرینس کی میں بات کروں تو یہ واچ میں پہلے پرائس پرچیس کرنا چاہا تھا کیونکہ ان کی پرائس سب سے کمپیٹیٹیو تھی لیکن وہاں پہ ایک عرصے سی آوٹ آف سٹاپ تھی میں نے ان کو روکسٹ بھی پھیجی تھی لیکن تقیباً ایک مینہ گزرنے کے باوجود بھی وہاں سے انہیں یہ اویزبل نہیں کی تھی تو اس کے بعد میں دراز پر شفٹ ہوا تھا دراز کی اوپر دراز مال میں میں دیکھ رہا تھا کیونکہ اس پر میرا ٹرسٹ تھا جو سیمپل سٹور ہیں دراز کی اوپر میں ان سے لینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میری ضرورت بھی تھی اور کافی ایسا گھتر چکا تھا اس لیے دراز کی اوپر ایک سٹور تھا اسیسریز ہب کے نام سے جس کی اوپر یہ واچ پڑی تھی اور میں نے کیونکہ یہ پرچیس انسٹالمنٹ پر کرنی تھی اور وہ انسٹالمنٹ کا فیچر بھی دے رہے تھے تو اس لیے پھ واچ پرچیس کی تھی مجھے انسٹالمنٹ پلین ڈال کے مطلب انسٹالمنٹ کے اندر بارہ مہینے کی میں نے اس پہ انسٹالمنٹ کروائی تھی یہ مجھے تقریباً ٹونٹی فور تھاؤزنڈ کی وہاں پہ انسٹالمنٹ کر کے پڑی تھی ویسے میرے خیال سے ٹونٹی ٹو فائی ہنڈرڈ یا ٹونٹی ثری تھاؤزنڈ کی تھی تو ٹوٹل بارہ مجھے یہ تقریباً چوبیس ہزار کی واچ پڑھ گئی انسٹالمنٹ پہ الفلاہ بینک کے کارڈ سے اس میں الفلاہ کہا دیتا ہوں کہ کتنا مارکپ تھا یو بیل پر اس مارکپ دیرو تھا بارال میں نے پرچیس وہاں سے کر لی تھی اور مجھے یہ پھر تین سے چار دنوں میں ڈلیوور بھی ہو گی تھی وچ بلکل ٹھیک ہے سٹور کے بارے میں اگر میں کہا ہوں تو بلکل وہاں سے پرچیس کر رہے ہیں اسٹالمنٹ کے نام سے جو سٹور ہے لیکن اگر آپ نے اسٹالمنٹ پہ لینے ہیں تو بہتر ہے کہ یو بیل کے کارڈ کے طرف پرچیس کریں کیونکہ وہاں پہ تقریباً مارکپ ریٹ کا کافی زی زیادہ فرق ہے کیونکہ یہ تو اتنی پرائیس نہیں تھی دوزار پیس بائیس سو روپے مجھے اس کی مہینے کی قسط بن رہی ہے تو اگر مارکپ نہ ہوتا تھی یہ شاید اٹھارہ سو بنتی لیکن جب میں نے پرچیس کی تھی تب یہ مجھے مارکپ ڈال کے ٹونٹی فور تھاوزن کی تھی یہ تقریباً دس سے پندرہ دنوں کے اندر اندر بلکہ دس دنوں کے اندر اندر اس کا ریٹ باڑھ کے تقریباً ٹونٹی سکس تھاؤزن ہو گیا یہ آپ کو آج کا جو ریٹ یہ واش ہو چکی ہے جو کہ میں نے تقریباً بائیس تیس ہزار روپے کی انسٹالمنٹ ڈال کے چوبیس ہزار روپے کی پرچیس کی تھی تو اوورال اچھا ایکسپرینس ہے واش اچھی ہے سٹور اچھا ہے دراست سے آپ بلکل پرچیس کر سکتے ہیں اور اگر آپ اتنی رینج میں واش دیکھ رہے ہیں تو اس سے بہتر واش آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ جی پی ایس کا فیچر کی وجہ سے اور اس کے اندر جو ٹیمریچر کا فیچر ہے آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز کھل جاتی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں انشاءاللہ اگلا جو میرا ولوگ ہے وہ کچھ میں بائیس کی اپنے موٹسائیکل جو سی بی ون فیفٹی اس کی سیسیز ہی پرچیس کر رہا ہوں اس کے بارے میں آگیا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینکیو شکریہ